اسلام علیکم ناظرین اکرام سپورٹ صاحب کی اس نشط میں آج ہم خوشال جیسے سوپور میں موجود ہیں اور آج بات کر رہے ہیں کبڑی کی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوہزار بیس میں جو ال جی کپ کا آگاز ہوا اور اس کا پہلا فیز اقتام پذیر ہو چکا ہے اور دوسرا فیز بھی ابھی چند دنوں کے بعد ہی شروع ہونے والا ہے اور جو ڈسٹرک بارہ ملکی جو ٹیم ہے جنہوں نے سیکنڈ فیز کے لیے کوالیفائی کیا ہے ان کھلاڑی کے درمیان آج یونیفورن کٹس تقسیم کیے گئے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم محمد سعید بابا صاحب تو بابا صاحب آج کے اس پروگرام کے لحاظ سے کیا کہنا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہرے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں سپورٹ صاحب کا بہت مشکور ہوں جو سپورٹ کو پرموڈ کرنے کے لیے ہر جگہ گاؤں گاؤں پہنچتے ہیں اور سپورٹ کا میار بلند دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ سار اکھلے شکریہ آج کا جو یہ پروگرام ہے جو جو ابھی ہم یہ کیٹس بانتے اپنے پولیرز میں جو سلیکٹ ہوئے فیز فرسٹ میں جو دیم صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہاں فرسٹ فریز ہار ڈسٹرک میں دس ڈسٹرک میں پورے سٹیٹ میں ویسے تو میں کشمیر کی بات کرتا ہوں ہمارے ڈسٹرک میں بھی فرسٹ فیز ہوا تھا آج جو ٹیم کالیفر کر گئی وہ انشاءاللہ دس تاریخ سے ان کا مقابلہ ہوگا آپ انٹر ڈسٹرکٹ انڈور ہال پولو گراؤنڈ سری نگر میں اس کے بعد تھرڈ فیز اس کا ہوگا اس کے بعد اور بھی ان کو آگے جانا ہے جو پہلا فیز اکتام پنیر ہوا تو وہ پہلا فیز جو تھا وہ اپن پیل میں کھیلا گیا حالکہ میٹس پہ کھیلا گیا اور جو دوسرا فیز ہے وہ وہ بھی میٹس پہ ہی کھیلا ہے لیکن تف ہوگا آپ کی ایس ڈسٹرک کے لئے آگلا سٹیٹ ایکسپورٹ اپ گیم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ڈسٹرک اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے آگ دفتاری کو سپیڈ میں آ رہے ہیں نو ڈاوٹ ہر جگہ میٹس ایویلیبول ڈکھے ہیں سپورٹس کونسل نے ہمارے لڑکے لگاتار پریکٹس کر رہے تھے پیشلے دو مینے سے ڈیلے ہو گیا اور کامپیٹشن بہت زیادہ خائی ہوگا اور یہ ڈیپرنڈ ہوگا کون اپنے آپ کو کوئیٹ کوئی کریے کہ آئی ایم ڈیپرنڈ ہوگا تو بابا صاحب جو آپ نے کٹس پرانگی اس کے بارے میں پتائیے یہ کٹس کائیسے آگئے ڈسٹرک کبڈی ایسوٹیشن جو بہارا ہم ہونا یہ ایک امریل آرگنیزیشن ہے ان لڑکوں کے لئے ان لڑکوں کو پرموٹ کرتے ہیں ہم ہم کچھ ان لڑکوں سے بھی کبھی پیسے لیتے ہیں کبھی خود بھی دیتے ہیں دائیں بھائی سے کلیٹ کرتے ہیں اور یہ ان کے لئے ہم ریزرو رکھتے ہیں کم سے کم جب یہ کسی جگہ رپزن کریں گے ڈسٹرک ان کو ڈسٹرک کبڈیشن کا پورا کٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ لگے کہ کسی امریل آرگنیزیشن کے لئے ان لڑکیں گے آلٹوں کے درے جانے چاہیں گے جو اوراال جو کی سردیوں کا موظم تھا ایک چلے اقلان تھا اس میں بھی جو ڈسٹرک بارہ مولا کی یہ ٹیم جو دیئے پریکٹس کر رہی تھے وہ آپی جو ٹیم ہے کہاں اپنے ٹیم کو آگے دیکھنا چاہو گے کوئیم صاحب میں پرچھلی بھی بار بھی کہہ چکا ہوں ڈسٹرک بارہ مولا نمبر ون سٹی اٹ میں پریسٹی چمپئنشی ہوگی نمبر ون ٹیم اور ہمارا جو جو دست پریادا سٹی اٹ تھا وہ جہاں گیرہ ڈکلیل ہو گئے سٹی اٹ نہیں کیا ہے یہ میں یہ نہیں کیا ہے ڈسٹرک بارہ مولا کی ٹیم نمبر ون ٹیم انشاءاللہ سٹی اٹ میں ہوا کر گیتی لیکن تب بھی گراؤنڈ حیصلہ کرتا ہے کون کیا ہے گراؤنڈ پر سب بھی فر فرمس دیپینڈے کون کیا سہویس کرے گا لیگ کب کے لیے سے آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آل ٹیگر کتنا ویلیو رکھتا ہے کیونکہ پہلی بار اسنا بڑا سٹیپ اٹھایا گیا اور پہلی بار کبڑی میں خلاڈیوں کو اپنا کیوچر نظر آ رہا ہے دیفنیٹلی آئی اگری بی دیو ہنڈر پرسن پہلی بار جو گورنمنٹ نے انیشیٹ ہو لیا ہے گورنمنٹ پہلی بار یہ پھولی پھولی اورینٹیٹ کمپٹیشن پھولی اور ان کا ویجن بہت زیادہ آگے ان لڑکوں کے لیے جو آگے ایکسل کریں گے یہ بیس کی ٹیلنٹ کو ہنٹ کو ٹوٹوڑ میں نکالا فار دی فرس ٹائم ان میں لائف کیریہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں یہ وہ سٹیج ہے یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے پرو کبڑی کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ کھل سکتا ہے ان ہنڈرڈ پرسنٹ کھڑی تو اسی کتاب جا رہے گی لیکن سب جب دو کنیشن لڑکے ایکسل کریں گے لڑکے آپ کو پرو کریں گے ہم پرو کبڑی کھل سکتے ہیں ایک تو خوابوں میں سو چنا ہے کہ ہم پرو کبڑی کھڑی دکھانا ہے کہ ہم وی آرہا جو کھلادیوں کو گائیدنس کر رہے ہیں تو وی ڈو ہوپ دائے دے ویل پروڈیوز میٹل دیر اور وہ اچھا پرو پر کریں گے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ مجھے امید کبھی ہے جیسے آپ ابھی بھولتے ہیں میری سنٹیمنٹ تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں میں مجھے پتہ ہے کہ دیسٹر بارلہ ماری is the best لیکن کبھی کبھی آیسا بھی ہوتا ہے پرائیڈ ہے پرائیڈ ہے تو فال جو ٹیم اچھا وہ دن کھیلے گی جو کھیلے گی نا اسی کا فیلد اسی کا یہ نہیں ہے کہ میں کھیلتا تھا کبھی لیکن کھیلنے پر آتے بابا صاحب آپ کی نگرانی میں خصوصی طور پر دیسٹر بارہ ملا میں اور all together ویلی میں کبھیڈی کو بہت فروغ ملا ہے اور سپورٹ صاحب میں بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور امید ہی کریں گے کہ آگے بھی آپ اور آل جین کے جو جتنے بھی کبھیڈی کھلیڈی کی گائیڈنس کاتے رہیں ہم جیے ہی اسی کے لیے کبھیڈی کو پرمور کرنے کے جانگیر پہلے فیز میں آپ کی ٹیم جو ہے وہ قائمے بھی حاصل کر چکے اور آپ دوسرا فیز الڈی کپ کا جو ہے سیڈنگر میں کھیلہ جا رہا ہے تو پہلے فیز کے بارے میں کیا تجربہ رہا آپ کو اپنی ٹیم کے ساتھ جو آپ کی ٹیم نے جو جو فرسٹ فیز ہمارا تھا اس سے ہماری لوکل ٹیموں سے ہمارا جو پون پہ تھی ان سے کمپیٹیشن تھا اس میں جو ٹاپ ٹیم ہماری اپن آگے تھی وہ آسکر ورلد تھی ہم آگئے اس میں ہی ملا کہ جو ہمارا کمپیٹیشن تھا وہ فرسٹ فیز میں لوکل لوکل کے ساتھ تھا ہمارے ڈسٹرک کے ساتھ تھا لیکن انشاءاللہ جو ہونے والا آئے یہ ادھر ڈسٹرک جو ٹیم کوالیفائی کر چکے ان کے ساتھ ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ ان نے بھی تائری کی رکھی ہوگی اس لیے ہم نے ہمیں ان سے آگئی بھی زیادہ کم تائری کرنی ہوگی اور ہم نے کی بھی انشاءاللہ الجی کب ہونے جا رہا تھا اس کا فرسٹ فیز جو جتنے بھی اکویمنٹس تھے وہ سارے لوگوں کے اکاؤنٹس میں آگئے اس میں ان کو برابر پیسے ملے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کبڈی کے لیے ہمارے ڈسٹرک کے لیے ہمارے ایسٹرک کو سب سے بڑی بڑی خوشی کی بات ہے پراؤڈ کی بات ہے کہ ہمیں ایک میٹ میٹ ملا کیونکہ اب یہ گیم زمین پر میٹ پر نہیں کھیلی جاتی ہے اب میٹ پر کھیلی جاتے ہیں کیونکہ ہمارا لڈکا جب بھی نیشنل میں جاتا ہے سٹیٹ سے آگے جاتا ہے کہیں کسی بھی کمپٹیشن میں آل انڈے میں تو وہ وہاں پر پرفارم نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ زمین پر کھیلتا ہے لیکن اب جانڈ کے جانڈ کی ٹیم جہاں بھی جائے گی مجھے لگا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اچھی پر پرفارم کریں کیونکہ ہم ہر ڈسٹی کے پاس اب میں اٹھے ہیں جانگیر آپ نے کشمی سے بہت بھی کبڑی کھلی ہے اور بارہ ملا میں بھی آپ کا نام ہے چینٹے میں آپ کا نام ہے اور آپ خود کھلاڑی اور ساتھ ساتھ کوچنگ بھی اپنی ٹیم کو کوچنگ بھی آپ کر رہے ہیں تو انفیز میں کہاں تک جا سکتی ہے میں تو یہ کہوں گے انشاءاللہ تو ہم کوشش کریں گے ہم ٹاپ میں رہیں گے لیکن کبھی کبھی شیئر بھی ڈیر ہو جاتے ہیں ڈیر شیئر بھی جب کہیں پیجنے میں فاز جاتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر باتا ہے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش رہے گی کہ جتنی بھی ہمارے ایکسپرڈز ہیں جتنے بھی یہاں پر میں نے کوچ صاحب سے اپنے کوچوں سے جتنے بھی جینڈ کے میں کوچ سے ہمارے ہیں تو یہ آپ نے ہمارے جو پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی جینڈ کے گئے ہیں اور ہمارے پریزیڈنٹ جس کے بارہ ملک ہے محمد سید بابا صاحب ان سے میں نے ساری زندگی انہی سے میں نے کوچنگ کی ہے لیکن ان سے بھی میں صلاح لیتا ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ جتنے بھی مجھ میں جتنی بھی صلاحیت ہیا ان سے بھی میں نے لیے کافی میں نے لڑکوں میں ڈالے اب ہی کوش رہے گی انشاءاللہ وہ اپنی کا سکل سے اپنے اس فریکٹس سے اپنے اس جو ہم نے ٹیم ورک کیے ان سے ہم اپنوں ٹیم کو ہمارائیں گے توقع رکھتے ہیں کہ کبڑی کھلاری کو آگے کیا ملنے کیا ملنا چاہیے اور کہاں تک ہو جانا چاہیے انشاءاللہ جو بھی ہماری جو اب یہ لیگ سٹارٹ ہو رہا ہے لیٹنٹ گورنر صاحب سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ ان کا میں پہلے شکری ادا کرنا چاہتا ہوں اور سے ان سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے یہ لیگ شروع کیا ہے یہ لیگ آگے بھی جائے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو پلیئر ہے کبڑی کا جو فیوچر ہے وہ کافی براڈ دیکھ رہا ہے اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پلیئر انشاءاللہ انشاءاللہ پرو تک رسائی کر سکتے وہ آگے جا سکتے ہیں ان سے ہماری ہی توقع ہے ہماری امید ہے ان سے انشاءاللہ تو جہنگید ہماری بیسٹوشز آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ ہیں اور امید ہے کہ آپ آگے بھی اپنے جینکے کا نام روشن کرتے رہو کہ ہماری بیسٹوشز آپ کے ساتھ ہیں تو سپورٹ سب میں بات چیت کرنے کا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ شکریہ سر شکریہ شکریہ تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی اس نشط میں کبڑی کی خاص بات اور ہم امید ہی کریں گے کہ جو سیکنڈ پیز شروع ہونے جا رہا ہے اور اس سے کبڑی کو فروگ ملے گا وہ دن اب زیادہ دور نہیں جب ہم کشمیر کے کھلاریوں کو بھی پرو کبڑی میں دیکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ان کبڑی کھلاریوں کے لیے فرام ہو رہا ہے تو جیجے اس وقت اپنے میزبان قیم جہنگیری کو آج کی نشط سے اجازت زندگیری تو دوبارہ ملیں گے خدا حافظ و ناصر